دوستو تین سو علمائی کرام کو شہید کیا جا چکا ہے پانچ سو مساجد ہیں جن کو مصمار کیا جا چکا ہے بہت حیران کن خبر ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اپنا کرم فرمائے آپ اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں آنکھوں میں آنسوں آ جائیں گے ایسی حیران کن یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو ایا کنستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں دوستو مہتشام نظامی قاسمی فلسطین غزہ سے ایک بڑی حیران کن خبر موصول ہو رہی ہے آپ کو بتاتے چلے فلسطینی حضارت مذہبی امور کی جانب سے ان تمام باتوں کا انکشاف کیا گیا ہے اور ایک یونائٹیڈ کنگڈم سے چلنے والا ایک انگلیش نیوز چینل میڈل اسٹ آئی کے ریپورٹ ہے جو آپ کے سات ہم شیر کر رہے ہیں ایسی حیران کن باتیں ہیں آپ سنیں گے تو آپ بھی تکلیف محسوس کریں گے بتایا گیا ہے کہ اکتوبر سے غزہ پر ہونے والے حملوں نے مسلم آبادی سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماوں کو شدید دکسان پہنچایا ہے لیکن حکام کا کہنا ہے کہ وہ بے خوف ہیں فلسطینی حضارت مذہبی امور کے مطابق فوجی حملوں میں اسرائیلی فوجی حملوں میں اب تک تقریباً تین سو اسلامی اسکولرز شیوخ جن میں قرآن کے اساتیزہ اسلامی مبلغین اور امام شامل ہے یہ وہ سب شہید ہو چکے ہیں اسی دوران پانچ سو سے زائد مساجد مکمل طور پر مسمار ہو چکی ہے اور درجن و مساجد کو جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے جن میں تاریخی العمری مسجد بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کی مکمل مغفرت فرمائے آپ کو بتاتے چلے تین گرجہ گھر بھی مسمار ہوئے ہیں اور جن میں وزارت کی مرکزی امارت اور قرآن پورڈکاشٹ انسٹیٹیوٹ کو بھی اسرائیلی حملوں سے نقصان پہنچا ہے وزارت کے ایک ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے مساجد اور مسلم علماء کو نشانہ بنانا فلسطینیوں کے عقیدے کو توڑنے کا مقصد ایک دانستہ اقدام ہے دوستو انہوں نے کہا ہے ہم عرب دنیا میں خاص طور پر عالم اسلام اور وزارتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی سے کام کرے اور ہمارے لوگوں کے خلاف جاری مظالم کو روکے انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو معصوم شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے احتجاج کریں اور غزہ میں نسل کشی کو روکے انہوں نے کہا کہ ہم عرب دنیا میں خاص طور پر اسلامی اسکولرز اور وزارتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی سے کام کرے اور اپنے لوگوں کے خلاف جاری مظالم کو روکے خاص طور پر ہمارے شیوخ اور علماء کے خلاف انہوں نے بہت خاص بات کہی ہے کہ ہم یہ ذمہ داری ان پر چھوڑ رہے ہیں اور کل آخرت میں ہم ان سے خدا کے حضور سوال کریں گے کہ انہوں نے غزہ میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کیا کیا ہے یہ فلسطینی مسلمانوں کا درد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوری دنیا کے جو مسلمان حکمران ہیں ان سے درد بھرے الفاظ میں اپیل کی جا رہے ہیں کہ آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو ان کو روکے جیسے یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ فلسطینی وزارت مذہبی امور کے ایک نمائندے کا انٹریو ہے جو کہ انہوں نے بڑے درد بھرے الفاظ میں تمام باتیں کہی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آخر کے جو ان کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری ان پر چھوڑ رہے ہیں اور کل آخرت میں ہم ان سے خدا کے حضور سوال کریں گے کہ انہوں نے غزہ میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کیا کیا ہے اللہ تعالی ان فلسطینی مسلمانوں کی نسرت و مدد فرمائے ان کے حال پر رحم فرمائے دوستو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور دعا فرمائے اللہ تعالی ان کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے اللہ تعالی ان کی نسرت و مدد فرمائے آپ ایک دعا یا جملہ ضرور لکھے اور اپنی خصوصی دعاوں میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائی اور بہنوں کو ضرور یاد رکھے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ